بابازِ بلان سلام آو چیلم سید و شہدہ کا ایک اعلان سمات فرمائے اٹھارہ سفر رات آٹھ وجہ سید ساجد اسلین نکوی مرہوم مغفور ان کے گھر کے شبیہ علم برامد ہوگا اور اپنے مقرر رستہ سے ہوتا ہوگا امام برگاہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوگا وہاں پر مجلسِ آزا ہوگی انیس سفر بیس سفر اور انیس کی رات بیس سفر والی رات یہ تین دن امام برگاہ حسینیہ محلہ جو تانیہیں میں مجلسِ آزا ہوگی ان مجالہ سے آزا سے علامہ ترابی صاحب برگاہِ امامِ ساق ترابی صاحب برگاہِ امامت میں خطاب فرمائے گئے تمام حضرات سے التماز ہے کہ مجلسِ آزا اور ماتمِ حضرتِ امام مسئلہِ اسلام بھی شرکت فرمائے ہمارے چیئلم کے پروگرام وہی ہیں جو محرم والاہرام میں ہوتے ہیں تمام حضرات شرکت فرما کر سوابِ داران ناصل کرے اب آپ کے سامنے ذاکرِ اہلِ بیت سید اون رضا بخاری آپ جنگ برگاہِ امامت میں اپنے عقیدت کے پھول پیش فرمائیں گے چونکہ غدیری صاحب نے پوری مجلس سرکارِ علی پاک علیہ مسئلہِ اسلام کی شان میں بیان کیا ہے میں اسی علی پاک کی ایک ربائی آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس علی نے علی کو بنایا علی جس علی نے علی کو بنایا علی وہ علی جانتا ہے مقامِ علی اسرم عیسیٰ پر دل کی جاگیر پر چل رہا ہے مسلسل نظامِ علی دنیا والوں یہ دیکھو ذرا کس طرح موت سے کھیلتا ہے غلامِ علی ہم زبان دے رہے ہیں اس زبان کی قسم ہر زبان پہ رہے گا یہ نامِ علی نرہِ حیدری اب آپ کے سامنے ذاکرِ اہلِ بیت سید اون رضا بخاری شاہ صاحب بارگاہِ امامت میں اپنے عقیدت کے پھول پیش فرمائیں گے ان کے بعد فخر و سعادت بیر المصائب جناب سید برات حسین شاہ صاحب قبلہ وہ خطاب فرمائیں گے تمام حضرات سے التماث ہے کہ وہ کافی دور سے آتے ہیں اور صرف ہمارا جو شوق ہے ان کو سننے کا وہ مجھے کہہ رہے تھے شاہ صاحب کہ شاہ جی بڑا سفر ہے رہیم یار خان کا لیکن اس کے باوجود آپ مومنوں کی محبت پیار خلوص جس کو میں عبور کرتا ہوا آپ تک پہنچتا ہوں مولا کریم ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت پائنڈارے پائنڈانی سوالا خلالا حیدری باوازِ بلان سلاوات التماسِ دعا بسم اللہ بے عظمتِ بسم اللہ بے فضلِ بسم اللہ بارِ الٰہ جتنے حاضر بیٹھن گناہ ما فرما کریم اللہ رحمان درحیم اللہ انہ سارے ازادارانو اسے سال کربلا دی زواری نصیب فرما بانیان دا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہج قبول فرما جتنے بے بیمارن مالک مکمل صحت اطا فرما ملک اجاز حسین حاجی جہانگیر حسین مالک انہ سارے انو مکمل صحت اطا فرما مرزا صاحب نو مالک مکمل شفا اطا فرما کریم اللہ رحمان درحیم اللہ ساڑے بارویں آقا دجلدی ظہور فرما بارویں آوے تخت سنبھالے تلوار چاوے ظالم امت تو پچھے جو ادھرات لے میری داد دین وطن کیا چھوڑایا اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد صلوات سارے حضرات جتنے جمعو جس جس مقام تھے بیٹھے ہو بلند آواز نال صلوات تلاود کرو اللہ محمد حجت خدا ولی الاسر امام قائم دے ظہور واسط سلوات سارے حضرات بھٹھے محمد اجازت ہے سبق سونا لیے اپنی اپنی حاجات جڑییں اس پاک دربار چلے کے آئے ہو انہ دی تکمیل واسطہ سلوات سارے حضرات بھٹھے بسم اللہ وحر وحمن وحر وقیم سارے حضرات 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 شریفن سارے حضرات سارے حضرات سارے حضرات سارے حضرات میں چند جملے اس امام دے سناوا جناندے بارے فرمانے مولا رزا دی زریدہ حق بوسے دا سواب حق پاسے دا حج مقبولہ دا سواب حق پاسے تھوڑا تھوڑا دے دا سارے حضرات سارے حضرات سارے حضرات بلند آواز نال پڑھو تمامنوں مدینہ دا شہر محل بنی حاشم جناب امام موسیق قاظم دا ویڑا تحجت دا ٹائم بی بی نجمہ دی جھولی مارج البہرین دا اٹھوہ موتی مرقہ سبر و شکے بائی جڑا جاگ دا یا بول پوسی تحجت دے ٹائم بی بی نجمہ دی جھولی تاجدارے ولایہ دے اٹھوے امام دا ظہور ہویا ہے آباد رو آباد رو آباد رو سلامت رو امام دا ظہور ہوئے سرکار نے ظہور فرمائے سہب کتاب لکھ دن امام نے اکھاں کھولیا اے نوری مخلوق انان دا دنیا تیامنا تو آڑے ساڑے علیکار نہیں ہوندہ سرکار دنیا تے آئے پوری توجہ مادی جھولی دویں ہتھ بلند کی تے تا امام رضا بادشاہ نے آکھے آئے کہ امام توان مبارک ہوئے تو آڑی جھولی چتری جھا علی آگئے آباد رو آباد رو آباد رو آباد رو تو آڑی جھولی اچھ تو انہیں سمجھ آن دی پہی نہیں میری گال دی بڑی میربانی تری جا علی آگئے اسے لئے مولا نے فرمائے کہ امام میں امام میں ماں کان جاننا پوری توجہ ہو میرے لئے پاس رخصو نیاز حسین امام میں ماں یکون جاننا امام میں عربی جاننا امام میں فارسی جاننا امام میں ہر بولانا لے دی بولی جان دا جیڑا بول سکتا ہے ان دی بولی جاننا جیڑا گنگا ہے ان دا ارادہ جان دا آباد رو آباد رو آباد رو اچھا نارا ہے دری یا علی علیہ السلام دیو پشلہ ان دا ارادہ جان دا اسے امام دا بالکل دی حق کے تو سا مومن وس دے رو امام نے بڑے سونے کلمات آکھے اما سجدے دی لائک او اللہ دی ذات ہے اما سجدے دی لائک او اللہ دی ذات ہے ست سال دا امام دا سانے جیڑا پہلا سوال امام تے ہوئے خیوڑے آلے ہو اگر توجہ جو بیٹھے ہو تو میں شانے امام دی سطح رکھنا چاندہ سائل امام دی محفلے کھڑ ہو گیا ہے ادھے سرکار میرا ایک سوال ہے امام نے فرمائے کل ماشی تا فی قلب جیڑی گال دے لے چاہیی کھول کے بیان کر میں تا دنیا تے سوالوں دے جواب آمازتے آیاں آباد رو آباد رو آباد رو دیو پہ شالہ میں تا سمجھائی تھکے بیٹھے ہو سو محول جنت بڑھ گیا ہے فرمائے دیکھ کے آدھے سرکار توڑے نانے دی حدیث ہے کہ ان رجب شہر و علی و شابان و شہری و رمضان و شہر اللہ سائینے فرمائے میری گال دی سمجھ آنڈی پہ یہ نا سائین سائینے فرمائے کہ رجب ہے میرے بھیرا علی دا مہینہ سرکار میں پچھنا یہ چانا رجب آدھے کہنوین رجب دا مانا کیا ہے جڑا علی نو منندہ سو جیندہ نہیں ان دے واسطے سیدی سطرے امام نے فرمائے کہ بندے خدا یاد رکھلا جنتے چہیک نہرے جیندہ نارجبے جیندہ پانی ماکھی تو مٹھا ہے پرف تو زیادہ ٹھنڈا ہے دوت تو زیادہ سفیدے او بندہ قدمہ تے ہاتھ لاکے آدھے سرکار جاتے امجاتی حیاتی ہووی میں نو اللہ دے ناتے داسے اے پانی پیمنا کائیں ہے آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں ہیدری گال سنو میں کوئی سوچ کے نام آیا میں نو اتھے گیٹ دے حکم دیتا نہیں تو میں کوشش کر رہے ہاں کہ تُسا مومن کو دعا لما جدہ آنکھیں سرکار دس ہو اے پانی پیمنا کا ہے تا اسے لے سرکار نے فرمائے بندہ خدا میں اٹھمہ امام رضان ہوں اللہ دی وحدہ نیتی قسمہ محمد مصطفیٰ دی رسالہ دی قسمہ اپنے دادے علی دی ولایتی قسمہ اے تھنڈا مٹھا سفید رنگ دا پانی اس پیمنا ہے جہاں دنیا تے رہ کے علی ان ولی اللہ پڑے ہا ہو سی ہیدری یا علی علیہ السلام دنیا تے رہ کے علی ان ولی اللہ پڑے ہا ہو سی تا اسے امام نے جدہ مولا پہلا سفر حجدہ کیتا ہے بورت نہیں ہو رہے نا بڑی مہربانی سلامت رہو جدہ پہلا سرکار نے حجدہ سفر شروع کیتا ہے بڑا وسیع کافل آئی بزرگو اس کافلے دی وچ غلامی ہن اسحابی ہن بوں وسیع کافل آئی میں دسنا چانا اللہ نے ساڑھے امام دی کتنی شان بڑھائی ہے بڑے معرفتہ لے چہرے میرے سامے بیٹھے ہو میں سید دعا کر کے جا رہے ہیں پوری توجہ بزرگو تو اڑکول دعا لیندی خاطر میں ستہ رہ دا رائج کافلے قیام کیتا نماز مغرب دا وقت ہویا سرکار نے نماز ادا کیتی غلامی نماز بڑی اسحابی نماز بڑی جدہ نماز مکمل ہوئی نماز دے بعد دستر خان لگ گئے میں دسنا چانا جو علی وی عادل امام میں اندھے بچڑے وی عادل امام میں پوری توجہ بزرگو جدہ دستر خان لگ گئے امام نے جدہ نگاہ کی دیئے سرکار نے فرمائے کہ میں ویکھ رہاں کچھ بندے اتھے وکھرا بے کے کھانا پہ کھان دیں صحابی نے آکیا سرکار جڑے وکھرے بیٹھیں اوہ غلام آئیں امام دے چہرے تے جلال آئے سرکار پہ فرمائیں میں سنجان میں علی تا پتران بھامِ غلام میں ہنتا انسان آباد رہیں آباد رہیں یا علی ہے گھٹ بندے ہیں یا علی آکھے ہیں جڑے بندے رہ گئے ہیں انہوں نے نال ملاو مل کے اچھا نارا حیدری یا علی سرکار نے فرمائے ہنتا انسان امام پہنچے کعباد ہے بیچ گل مکمل کر لئیے نا دعا فرمارے ہیں نا سارے جیندے روشہ نا اللہ جاندہی جدہ کعبے دا مالِ کعبچ آیا اہلِ زوق باستے ستہ راکھنا چاندہ اسے سال اے حارو رشید بھی حجتے آئے ہویا ہا راوی دا نا ابو سمامہ بزرگو میں اپنی حق کے لفظ دا ذمہ دا آرہا جو میں کتاب جو پڑے آئے چھے سال دین اہلِ بیت پڑے آئے میں او بیان کر رہا امام کعبے دے قول آکے آدین میرے دادے دی آمد دی جا میں اٹھویں امام دا سلام ہوئی آباد رو آباد رو آباد رو سلامت رو اے حت مولا دی زرین الماسوین جڑے ذکر اہلِ بیت جو ٹھین دین سہبے کتاب لکھ دین ابو سمامہ روایت کریں دے کعبے دی اٹھ اٹھ جو جواب ہے یا علیکہ السلام یا نبی اللہ اے نبی دا بیٹا میرا سلام ہوئی یا امام اللہ اے اللہ دا بنایا امام میرا سلام ہوئی سرکار نے توافق کعبہ کیتا بزرکو ہارون رشیدی حاجتے آئے ہوئے آئے او دے نالو دا غلام آئے اپنے غلام نو آدھا ہے میں نو دس سک دیں جڑے چند سال دا بچہ ہے ایک کونے اے دا تعارف کیا ہے جو جڑا حاجی کعبے دا تواف کریں دے کرن دے بعد اس جوان دے چیرے دی زیارت کریں دے میں اٹھوے امام دا فضائل پڑ رہا او سلے اندہ غلام آدھا ہے غور نالوے جڑی نور دی لائٹ پہ نکل دیے میں نو لگ دے اٹھوے امام رضا ہے آباد رہے آباد رہے اچھا نارا حیدری یا علی علی علیہ السلام میں نو انجلے کے دے جی میں اٹھوے امام رضا ہے او سلے اے امام دے کول آکے بیٹھا ہے تُو سا بزرگن کول سفید ریش کول دعا لیندی خاطر میں سید سونیاں کر کے ستنہ چاہاں کھاں جدہ سامے آئے اے ویک کے آدھے مولا تو امام رضا ہے میں بھی حاجتے آیا تُو سا ہی حاجتے آئے ہو کابے دے بار ہوں میرا بوں وڈا آلی شان مقانے تُو سا او سے تشریف لائے ہو میں تُوڑے کھانے دی دعوت کرے نہ او سے لئے امام نے فرمائے لا تقل حاجہ انجناک زبان کنٹرول رکھ میں آتے لئے اماما میں دنیا نو کھما مانا لئے اماما آباد رہیں آباد رہیں حد سلامت رہیں میں توڑتا ہی ویک رہی ہاں ہر بندہ دعا کر رہا ہے اسا دنیا نو کھما مانا لئے اماما اے ویک کے آدھے سرکار زندگی دا پتا کوئی نہیں میرا دل لائی میرا کھانا تناول فرما ہوا سرکار نے آکے جہان فان نہیں ہے قور ہے نا سہیوان توڑی توجہ ہے نا میرا لفاظ سے سرکار نے آکے جہان فان نہیں ہے ہک دیں جہان چھوڑنا ہے گا اللہ اجی یاد رکھلا میں امام اللہ دا بنائے ہویاں میں علم غیب رکھداں سرکار نے فرمائے میں ایراند شہر ایراند شہر اچ دفن ہو ساں تو ہی ملک ایراند شہر دفن ہو ساں سرکار نے فرمایا میری مدار سراندی ہو سی تیری قبر پواندی ہو سی پوری توجہ اے ویک کے آدھے واتہ میں خوش قسمت ہاں لوگ آسن توڑے سلام کرے سن میں توڑے پیرہ لے پاسے ستو یوسا میری بخشج ہو بیسی اسے لئے امام نے آکے آئے خوش نہ ہو پوری کائناتی جو لوگ آسن میرے تے آکے سلام کرے سن تیرے تے لانت کرے سن تیرے تے لانت کرے سن باز آخری باز میرے فضائل لی وقت ہی اتنے اسے امام نے جدہ جوانیچ قدم رکھے آئے تا قدم قدم تے مویزے وکھا کے دادے دی ولایت منوین دا بائچھا آباد رو آباد رو گھاٹ بندیا سبحان اللہ آکے آئے میں سوڑا کر کے جاکھا ابن عام راویے بزرگو دعا فرمیسو ابن عام راویے اعاد ہے کہ میں خواب ویکھ رہا کہ جیڑے ساڑے شہر دی مسجد دینا جتے حاجی آکے قیام کرے دیان صحابہ دا مجمع ممبر پاک سوڑا لگویا آدھے میں غور کرا تا ممبر دے ہوتے رسالت ماب خاور دو جہاں مظہر قبریا سرکار رحمت للعالمین صحابہ دے مجمع سوڑے ہی میں بیٹھے لگ دے انجی میں تاریا چچانو سوڑا لگ دے آباد رہوں آباد رہیں تھوڑا جہاں مزاج بلند کریں میں سترہ سوڑیاں کر کے جاکھا تینہ مومنکل دعا لوا آدھے میں خواب ڈٹھے مولا رحمت للعالمین سرکار دی ذات اچھی آوازنا سلوات سارے پڑھ لو بزرگو دعا فرمیسو اے آدھے کہ سرکار دے میں سجے پاسے ویکھا ہیک تشت ہے پوری توجہ جہ دے وچ خجوراں پہیاں ابن آمی رات ہے کہ میں رحمت للعالمین دے کول گیاں میں ون کے سلام کیتا ہے سرکار نے جواب دیتا ہے رحمت للعالمین خجوراں لے تشت جو ہیک مٹھ خجوراں دی چاہیئے میں نو عطا کیتا ہے ابن آمی رات ہے جے میں دانے گناتا اٹھا رہا ہائیں جاگڑا ہے مائی تھائیں تو اٹھا امتحان لینے جو تُسا کتنی توجہ سون رہے ہو ابن آمی رات ہے دانے اٹھا رہا ہائیں آدھے میری آگ کھل گئی ہے جدہ میری آگ کھلی ہے تو تھوڑے دیاں دے بعد ساڑے شہر جو مولا رضا آئے آباد رہیں آباد رہیں تقریر میری مکمل ہو گئی سارے اگلے پچھلے حضرات دعا فرمائے سو میں نتیجہ دے میں لگا جیڑے علی مولا سونے نائن انہان دے واسطے سترہ آنکھیں لگا آدھے مولا رضا آئین آدھے اوئے ممبر لگوئے اوئے صحابہ دے مجمع سرکار صحابہ دے مجمع سونے ہی میں بیٹھے لگ دے انجی میں بہار دے مو سمجھ غلاف دے پھول سونے لگ دے آباد رہو انہ حتہ نو سلامیں جیڑے ذکر پائے اٹھیں دیں پوری توجہ مکانی آندھے راسین نیازے حسین تھوڑی توجہ میرے لے پاس راوے آدھے میں کول گیا اٹھ میں تائدارے ولایت نے اس تاش دی چون میں انہوں ہیک موٹ خجوران دی دیتی ہے آدھے میں دانے گینہ تا دانے اٹھا رہا ہائن میں آکھیں مولا میں انہوں کو جو مزید عطا کرو سرکار نے آکھیں آئے کہ ابنے آمیر سیانہ بان اگر میرا نانہ دے آتما ہی دے چھوڑا ہی دری یا علی علیہ السلام آباد رو ذکر ایل بیت وستہ راوے بہوں سونے تسا فکر سونے میں دل چھو دعا کر کے جا رہیاں مالک توڑیا نسلہ چھے ذکر آباد رکھے باب دی ولایت دی خاطر خیوڑے آلے ہوں چھتری شاہر ہیں چو چادر مگ دیگے آباد رو آباد رو آباد رو بھلو 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 سینہ تے سونے لگ دے ازا داراندہ توری لڑ دیں آئندی کا سمیں توانڈے واسطے ستر پہ آدھا آلیا سینڈ دیں آواز آندھی بچڑا رات کیوں پیا رونا ہے جکر فٹ گیا ہی وے کیا دے اماں ظالم آدن پپھنو آکھ بازار چپائے دا لٹو رہے آبا اللہ مان اللہ مان دی میں نو کرا دی میں نو میں بسم اللہ کرا نو کرا میرے جو ڈیپٹی ہے ماتم کرنالا جدہ آکھیں پپھنو آکھ بازار چھو ٹور کے آوے بی بی آ دی ہے بچڑا میں کوئی محمل تے سوکھیاں دی بھینیاں بلووی تساں ہے کیتی چاچا میں توڑے واسطے ستر بے آدھا جدہ بی بی نے ارادہ کیتا ہے چاچا جی جو میں محمل تے لاؤں ہیوان سینڈ دا ارادہ سمجھے پچھا گردن بھلا کے اپنی زبان چھکائی گال کیتی سا ہار اوٹھ رونا شروع کیتا ہے آباد رہیں آباد رہیں بستہ رہیں اسے لے میری سینڈ دی آواز اندھی سجاد اس آکھیا کے پچھلے روندے کیوں پین سارے ہائے کرو تا لفظ آکھاں امام سجاد دی آواز اندھی اماں نیوں سنجاتا تا نانے دی امت تسا لان دا ارادہ کیتا ہے اے ہائیوان پچھلے انواد دا اکھی بند کرو زینب اللہ دی بھائیے اللہ مان ہون بڑھ گئیے کربلا جی میں بسم اللہ کران آباد رہیں آباد نوکران نوکران جی ماتم کرن والا میں لکھ دفع پڑھ دا راشاں تسے دی بھین لہن دی بھائیے میری مرشہ دادی چاچا جی بزارچ محمل تو لہ پائے ہائےو میرا اللہ جنہاں ہائے نہیں کی تھی انہوں دے واسطے میں سترہ آکھاں سوکھی لتھی ہے آباد رہیں آباد جوانیاں مانے تری لڑ دی ہنج دی قسمیں میری مرشہ دادی چاچا جی پہلا قدم بزارچ رکھے آئے یہ سانگت حسین آکھ بند کی تھی ہے آباد رہیں آجی جی نوکر آجی نیاد مندہ ہاتھ نبت کرو حکم کی تا کرو میری مرشہ دادی نے پہلا قدم بزارچ رکھے آئے تے میرے مولانے سانگتے آکھ بند کی تھی ہے یہ مقامیں جتے میری مرشہ دادی خطبہ دیتا ہے اللہ جاندہی بابِ علی دے لہجج کوئی ایڈہ سونا خطبہ دیتا ہے چاچا ہیک نبینا شخص ہے اسے مقام تے کھلوتا ہے ماتم دے ڈا دی ستر بے آدھا او دے نال چاند سالان دی بچی آئی اپنی بچی نو آدھا ہے اسے مجمچ ویک کوئی مومن کھلوتا ہے آباد رہیں آجی کرنالا ان دی بچی ایک مومن کو گھنائیے اسے لے نبینا شخص آدھا ہے اوے بندہ خدا میری یہاں اکھی کوئی نہیں میری دی دا قد چھوٹا ہے میں نو اللہ دے نا دے دا سا جڑے خطبے دی آواز اے علی دا کیڑھا پتر ہے ہاتھ مارے سینے دے یا حسین میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں اے علی دا کیڑھا پتر ہے وے کے آدھے شکر کر نہ حسنے ہی نہ حسینے ہی آدھے میں لے جا شناساں وے کے مومن آدھے علی دی وڈی دی زینہ وے اوہ گازی مارے آگی اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرحبا میں بسم اللہ کراں علمال بھلو وی روانالا میری مرشہ زادی نے جدہ بزار چھو ٹرنا شروع کیتا ہے چاچا عورتہ ہن مکانہ دیاں چھتاں تھے اور ہائے کر کے روانالا جوان ہن دیاں جھولیاں چھو پھول لائیں اور جڑے ہائے کر سکتے ہو ہیک عورتے جوانی مانے اندھا نام مہمون ہے اس ارادہ کیتا ہے جو میں پتھر چاہ کے ماراں اجاں مارے آنائس جو بی بی دی آواز ہن دیاں ہائے میمونہ میں تن تاہی قرآن پڑھایا یا حسین ہون بڑیئے کربلا میں اتنا ہی چاندہ ہم بس ہی تھا ہی میں جی نو کراں جی نو کراں جی نو کراں لکھ دپا پڑھ دا راسا جدا آکس نا میں تن تاہی قرآن پڑھایا ہے میمونہ روکیا دیئے جند کل میں پڑھیاں او دیاں دائیاں بزار نہیں آنیاں یا حسین ہاتھ مار سینے دے یا حسین میں بسم اللہ کراں او دیاں دائیاں ہی بزار نہیں آنیاں جوانی مانے پتھر سٹھ چھوڑے بزار اتھائیں آئیے جتے حسین دے جون سالان دی زخمی کنہ لی دھی کھڑی آئی بھلو بھی تائیں ہائے کی تھی میں ستر سونی کر کے جاکھاں سامے آکے آ دیئے او چھوٹے سان دی کہہ دین او چون سالان دی کہہ دین میں نو ہکے گلدہ جواب دے تیرے چہرے دے اثار لگ دین تنو سارے را مرین دے آئین یا حسین ہاتھ مار سینے دے جیوی آتا ہے میں ہکوین کراں میں بسم اللہ کراں تیرے چہرے دے تنو سارے را مرین دے آئین تنو ٹھنڈا پانی دے سان تازہ غزہ دے سان میں نو ہکے گلدہ جواب دے جیڑے توٹے کاف لے دی سالارے اے دھی کہیں دیئے آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں انجے حقائی اے دھی کہیں دیئے جے اگلے پچھلے سارے ہائے کرو تا ستر سونی کر کے اکھاں میں مونے گل کی دیئے مسومہ سین دی آواز آن دیئے پہلے تون داستین قرآن قائم پڑھایا یا سیدہ یا سیدہ تنو قرآن قائم پڑھایا ہی میں مونہ جھنک دیتی ہے جھنک دے کیا دیئے قیدن نہ ہوئے ہاں چھوٹا سن نہ ہوئے ہاں تنو سزا دے وہاں میری استاد نہ بزارج کیوں پچھے ہی بی بی آ دیئے جھنکا نہ دے اوہ یکے شامے غریب آن دی جھنکی تھی وہ دیئے یا حسین یا ماتم قبول ہو بھی ماتم قبول ہو بھی میں بسم اللہ کراں اگے یاری دی رات دی مرین دی وہ دیئے بی بی آ دیئے آم میں نو سنیاں میں زینہ باں میرے بھیراؤں اندر مان مک گئے رنیے میں مونہ تے روکے آ دیئے بی بی باقی گلناں باد چھ پچھ ساں ہکے گل دا جواب دے جیڑا میرے نال وعدہ کیتا یا جو اکبر دی برا تیرے گھر لیا سا ہائے کار چھوڑو ہائے کار چھوڑو میں بسم اللہ کرنا جی جی نو کرنا جی نو کرنا رنیے میری سین تے روکے آ دیئے تُو راڈے دی پہیے جاندی دا مائے اکبر مارا باتا ستر جاندی تے دا بن رے مکار بلویچ یا حسین